اسلام علیکم ایڈ پر برمان اس اس بلال پام ویڈیو والی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے لئے لائے ہوں بیس ٹیک پھر سے اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو کہ اس چینل کی کافیت تک پہچان بھی بن گئی ہے اور بیس ٹیک کے اندر میں نے اس طرح کی بھی پروڈرس یہاں پر شو آؤٹ کی ہیں جو کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں لیکن بعد میں ان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کسی کمپنی نے کوئ ٹیکنالوجی ڈال دی اور وہ یہاں پر میں نے شو کر دی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ ہر نئی ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیوز بنانا مشکل ہوتا جا رہا ہے جب چینل سٹارٹ کیا تھا تب ریویوز مشکل ہوتے تھے موبائل فون لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اب موبائل فونز کمپنیز بھیج دیتی ہیں لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں ان کے لیے ریسرچ جو ہوتی ہے وہ بہت لمبی چھوڑی کرنی پڑتی ہے اور ریسرچ کے ساتھ ہی آپ کو کچھ اس طرح یہ پرورٹس دیکھنے کو ملتے ہیں یہ پہلی پرورٹس ہمارے رسک کے اوپر جو ہے یہ شاومی کی طرف سے آتی ہے اور اس کا نام ہے شاومی انڈکشن لائٹ اور بسیکلی یہ ایک ایسی لائٹ ہے جو کے خاص پرپس کے لیے بنائی گئی ہے آپ نارملی کچھ ایسے سے رائنز میں فس جاتے ہیں کچھ ایسے رونز ہوتے ہیں ہمارے گھر میں جہاں پر بجلی کی وائرنگ نہیں ہوئی ہوتی لیکن ہمیں وہاں پر بھی تھوڑی بہ بہشنی چاہیے ہوتی ہے کہ ہم وہاں سے اگر گزر رہے ہیں تو بالکل ہی اندھیرہ نہ ہو تو یہ ان سینریو اس کے لیے بنائی گئی ہے ان کو آپ ایسے انوائرمنٹ میں لگائیں گے جہاں پر کوئی بھی بلپ بغیرہ موجود نہیں ہے اور یہ کیونکہ بیٹری آپریٹیڈ ہے تو آپ کو اس کے لیے کوئی وائر لگانی نہیں پڑے گی اور اس کے اندر نارمل سیل ڈلتے ہیں تو یہ کافی زیادہ بیٹری بیک اپ آپ کو پروائیڈ کر دے گی اب انٹرسٹنگ چیز جو کہ اس کے اندر دی گئ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ موشن ایکٹیویٹڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کئی پر لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی تب ہی چلے گی جب اس کے سامنے سے کوئی انسان گزرے گا یعنی کہ اگر کوئی بندہ اس روم میں موجود نہیں ہے یا اس کے سامنے سے کوئی چیز نہیں گزرتی تو یہ خود نہیں چلے گی یہ اس ترم تک بند رہے گی جب تک اس کے آگے سے کوئی چیز نہیں گزر جاتی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ مجھے اس کے بارے میں کافی زیادہ پسند آ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈے ٹائم کے اندر نہیں چلتی یعنی کہ اگر کوئی ایسا سیچویشن ہے جہاں پر روم کے اندر پہلے سے لائٹ موجود ہے یا سورج کی روشنی ہے نارمل ہی ہمارے گھر کے باہر جو سہن ہوتا ہے وہاں میں ڈے لائٹ کے اندر ہمیں کسی لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ سورج ڈائریکٹ شائن کر رہا ہوتا ہے لیکن رات کے ٹائم میں بڑا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ ان سینریوز کے لئے بنائی گئی ہے اور ڈے لائ آرمیٹکلی آن ہو جاتی ہے اور اتلیسٹ اتنی لائٹ پروائیٹ کر دیتی ہے کہ آپ کو کوئی تھوڈا بغیرہ نہ لگ جائے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اب اس کو ورکنگ کے لئے تین سلز کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ اس کا اگر بیک سائیڈ اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو دو موڈز مل جاتے ہیں تو اس کے لائٹ کے دو موڈز ہیں اگر آپ زیادہ لائٹ چاہتے ہیں آپ کے پاس اوپشن اویلیبل ہے اور اگر آپ صرف اتنی لائٹ چاہتے ہیں کہ آپ کو ادگر کی چیزیں نظر آ جائیں تو وہ اوپشن بھی یہاں پر موجود ہے پرائیس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دیفینیٹلی اگر آپ اس کو نارمل لائٹ سے کمپیر کریں گے تو اس کی پرائیس تھوڑی سی زیادہ ہے یہ شاومی کی پروڈکٹ ہے تو اس کی پرائیس اٹھارہ سو روپے کے اندر ہے لیکن اٹھارہ سو کے اندر اسینچلی آپ کو ایک لائٹ مل رہی ہے اور اس لائٹ کے اندر موشن سینسز انفریٹ سینسز لگایا گئے ہیں اور اس اس کے علاوہ وہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ یہ دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ کیا اس کے آگے سے صرف ہاتھ پھیرا گیا ہے یا انسان گزرا ہے تو یہ چیز بھی مجھے کافی پسند آئی ہے ایک اور ورکنگ سینریو جو کہ اس لائٹ کے بارے میں مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے روم میں جاتے ہیں جہاں پر بٹنز دوسری سائٹ پر لگے ہوئے اور آپ اندھرے میں اس روم میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ جو لائٹ ہے کیونکہ یہ تو موشن ایکٹیویٹیڈ ہے تو یہ آٹومیٹیکلی ٹرن آن ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اپنے روم کی جو نارمل لائٹ سے ان کو ٹرن آن کر سکتے ہیں تو وہ جو ایک درمیان میں تین سے چار سیکنڈ کا فیر فیکٹر ہوتا ہے جہاں پر ہم دیوار پر پورے ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں یہ اس چیز کو کافی حد تک دور کر سکتی ہے اور اگر ہوتل وغیرہ میں لگائی جائے تو وہاں پر بھی یہ کافی ہلپفول ہو سکتی ہے اور کسی بھی ایسے سینریو میں جہاں پر آپ کو تھوڑی سی لائٹ کی ضرورت ہے اور پچ بلیک برا لگتا ہے وہاں پر یہ لائٹ کافی زیادہ کام کر سکتی ہے اب اس لس کی پہلی پروڈک جو کہ میں نے آپ کو شو آؤٹ کی ہے وہ مکمل طور پر فنکشنالیٹی بیسٹ ہے ڈیزائن وائز وہ نارمل تھی لیکن اس کی فنکشنالیٹی بہت اچھی تھی دوسری پروڈک جو کہ میں یہاں پر شو کرنے والا ہوں یہ ایک ایسی پروڈک ہے کہ اگر آپ اس کی فنکشنالیٹی کو کمپیر کریں گے دوسری پروڈک سے ساتھ تو آپ کو فنکشنالیٹی میں اس کے براب برابر کی چیزیں مل جائیں گی لیکن ڈیزائن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بھائی اس طرح کا ڈیزائن آپ کو کہیں نہیں ملنے والا یہ دیکھنے میں ایک پائپ لگتی ہے لیکن اصل میں یہ ایک سیلفی سٹک ہے یہ مکمل طور پر میٹل کی بنائی گئی ہے تو یہاں پر جو کنسٹرکشن ہے وہ بہت ہائی پوالٹی کی ہے اور اگر اس کے اوپر والی سائٹ کو آپ ریموو کریں گے تو یہ کافی لمبی سیلفی سٹک بھی بن جاتی ہے یہاں پر اوپر والی سائٹ پر آپ کو یہ مکینزم مل جاتا ہے تو آپ اس کے اندر بڑے سے بڑا موبائل فون بھی بڑی ہی آسانی سے لگا سکتے ہیں اور جب آپ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ فولڈ ہو کر واپس اس پائپ کی فارم میں آ جاتی ہے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس سیلفی سٹک کے اندر جو بلوتوث ریموٹ ہے وہ بلٹن دیا گیا ہے نیچے والی سائٹ پر ایک سیل ڈلتا ہے جو کہ آپ کو پہلے سے کمپنی کی طرف سے ڈراؤا ملتا ہے اور کیونکہ یہ انفینکس کی پروڈکٹ ہے تو آپ ایکسپیکٹ ہے وہ ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے جبکہ اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرائز تھرٹین ہنڈرڈ ففٹی روپیز ہے اور تیرہ سو پچاس کے اندر یہ جو پروڈکٹ ہے مجھے کافی پسند آئی ہے کیونکہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ مکمل طور پر میٹل ہے اور ایک دفعہ جب آپ اس کو بیگ میں ٹاس کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ جلدی خراب ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ جب یہ فولڈ ہوتی ہے تو اس کا کوئی بھی جو نازک والا کمپوننٹ ہے وہ سامنے نہیں ہوتا یہ مکمل طور پر پائپ کی طرح بیہیو کرتی ہے اور یوزج کے درانہ آپ اس کو سیل فی سٹک بھی بنا سکتے ہیں اگلی پروڈکٹ جو کہ اس کے اوپر میں شامل کرنے والا ہوں وہ ایک ٹی وی باکس ہے اور اس کا نام ہے ایم ایکس کیو پرو آپ کو لگ رہا ہے نا میں واقعی یہ ٹی وی باکس شو کرنے والا ہوں جو ٹی وی باکس میں نے ایکچول میں شو کرنا ہے وہ میرے اس ہاتھ میں ہے اور ان دونوں کے سائز کا فرق آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں جو ٹی وی باکس آج ہم نے آپ کو شو کرنا ہے اس کا نام ہے ایکس نائنٹی سیکس منی اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی نارمل ٹی وی باکس کے نسبت یہ کافی زیادہ چھوٹا ہے ان فیکٹ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ آپ اس کو کئی پر ہائٹ بھی کر سکتے ہیں اور نارمل جو بڑے ٹی وی باکسز آتے ہیں جن کو آپ اپنے کمپیوٹر سے لگاتے ہیں یا اپنے ٹی وی سے لگاتے ہیں ان کے نسبت یہ کافی زیادہ بیٹر ڈیزائن پروائیڈ کر دیتا ہے اور اگر آپ فیچرز کی بات کرتے ہیں تو اس انڈرویڈ ٹی وی باکس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پرانی ایلیڈ پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ اس ٹی وی باکس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایسا ہی ایکسپیرینس دیکھنے کو ملے گا جس طرح آپ ایک موبائل فون کو یوز کرتے ہیں اور آپ کو جتنا بھی انڈرویڈ کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو اپکے ٹی وی پر دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ کیونکہ یہ ایچ ڈی وی کے ثروہ کنیکٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایلیڈی مانیٹر ہے اپنے کمپیوٹر کا آپ اس کے ساتھ بھی اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اسینچلی آپ کو جو انڈرویڈ ایکسپیرینس ہے وہ اس ٹی وی باکس کے ثروہ آپ کے ٹی وی مانیٹر پر مل جائے گا یہاں پر آپ یوٹیوب پلی بیک کر سکتے ہیں آپ کے پاس نیٹ فلکس کی اوپشن اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ انڈرویڈ ہے تو یہاں پر آپ کو مکمل طور پر پلی سٹور کی اوپشن مل جاتی ہے تو فیس بوک یا جتن اسنی بھی اپلیکیشنز آپ کو پلی سٹور پر موبائل فون میں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ساری اپلیکیشنز آپ اس ٹی وی باکس کے اوپر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر بلٹن 16 جبی کی میموری ہے اور دو جبی ریم لگائی گئی ہے تو یہ پاورفول والی سائٹ سے بھی ٹھیک تھاک ہے اپنی پرائس کے حساب سے اور اس کے اوپر آپ لائٹ گیمن بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو یو ایس بی پورٹس دیکھنے کو مل جاتی ہیں جن کے تھو آپ نارمل ج ہے ان کو بھی پلگ ان کر سکتے ہیں اور ان کو بھی اس کے ساتھ بڑی اہسانی سے استعمال کر سکتے ہیں میموری کارڈ کی سٹارٹ بھی یہاں پر اویلیبل ہے تو آپ میموری کارڈ انسٹ کر کے کوئی بھی چیز اس کے اندر ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جو انٹرنل سٹوریج ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ہیڈ فون جیکس بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اگر آپ ہیڈ فون وغیرہ لگانا چاہتے ہیں اس کی آپشن بھی یہا پر اویلیبل ہے پرسنل اس ٹی وی باکس کو ریکمنٹ کرنے کے بیچے دو بڑی ریزنز ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس پرائیس ٹیگ میں یہ آتا ہے جو کہ تقریباً 4800 کے قریب ہے اس پرائیس ٹیگ میں یہ آپ کو دو جی بھی ریم پروائیڈ کر رہا ہے اور اس کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بھی انڈرویڈ سیون پوائنٹ سمتھنگ ہے جو کہ لیٹس میں آ جاتا ہے اگر آپ ٹی وی باکس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور دوسری بڑی ریزن یہ ہے کہ اس کا جو سائز ہے وہ نارول ٹی وی باکس کے نسبت کافی زیادہ کام ہے اگر آپ کو سائز زیادہ فرق نہیں ڈالتا تو کچھ سستی آپشنز بھی سمان ڈاٹ پی کے پر موجود ہیں میں ان کا بھی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اور اگر آپ نے صرف یوٹیوب وغیرہ دیکھنی ہے تو پھر میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ سستی وغیرہ آپشن کی طرف جائیں لیکن اگر آپ آل ان آل چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں اگلی پروڈک کی طرف جانے سے پہلے میں ایک پچھلی پروڈک کی بات کرنا چاہوں گا یار می بینڈ فور میں سمان ڈاٹ پی کے پر لے کر آیا اور اس کی جو پرائیس تھی وہ تقریباً سکسٹی سیون انڈری کی قریب تھی سمان ڈاٹ پی کے کے اوپر اس کے بعد مجھے کمپلینس آنے لگ گئی کہ بلال بھائی سمان ڈاٹ پی کے پر اس کی جو پرائیس ہے وہ زیادہ ہے باقی ویب سائٹ کے نسبت اب سمان ڈاٹ پی کے کی سیل تو بہت اچھی رہی لیکن مجھے یہ چیز اندر ہی اندر گلٹ دے رہی تھی کہ یار میں نے زیادہ پرائیس لگا دی ہے لیکن جب ہم نے ریسرچ کی تو پتا یہ لگا کہ ہم سمان ڈاٹ پی کے پر گلوبل ویرینٹ سیل کر رہے تھے جبکہ باقی لوگ چائنیز ویرینٹ سیل کر رہے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ ٹھیک ہے یار چائنیز ویرینٹ کی پرائیس تو کم ہوتی ہے اور ایک اور چیز جو کہ مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ می بینڈ فور کے اندر شاومی نے چیزیں کافی آسان بنا دی ہیں تو ایون یہ جو چائنیز ویرینٹ ہے اس کے باکس کیوں پر چائنیز ضرور لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر جو ووچ موجود ہے اس کو جیسے ہی آپ اپنے موبائل فون سے کنیکٹ کرتے ہیں وہ گلوبل ویرینٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو اسینچلی آپ کو وہ جو انٹرنیشنل ویرینٹ کے لیے تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے خرچنے پڑتے ہیں ان کا آپ کو زیادہ ایڈوانٹیج دیکھنے کو نہیں ملتا کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موبائل فون کے کنیکشن کے بعد آٹومیٹیکلی انگلیش میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کو سارے وہی فیچرز ملتے ہیں جو کہ گلوبل ویرینٹ والے ہیں تو آج سے میں یہ کر رہا ہوں کہ سمان.pk کے اوپر بھی ہم چائنیز ویرینٹ کو ہی سیل کریں گے کیونکہ definitely اس کی جو پرائس ہے وہ انگلیش ویرینٹ کے نسبت کافی زیادہ کم ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ ففٹی ٹو ہنڈرڈ ہے تو سکسٹی سیون ہنڈرڈ سے اب آپ کو ففٹی ٹو ہنڈرڈ میں یہ جو چائنیز ویرینٹ ہے دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر آپ اس کو آرڈر کرتے ہیں تو یہ نیکس دے ہی ڈسپیچ ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ پچیس دن کا یا تیس دن کا آپ کون ٹائم دیں گے می بینڈ فور جو ہے وہ موجود ہے سٹاک کے اندر اور میں آپ کو ریکمنٹ بھی یہی کروں گا کہ آپ یہ چائنیز والے ہی طرف آئیں انٹرنیشنل اور چائنیز کے اندر زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اس کے علاوہ پرائیسز کو کم کری رہا تھا تو میں نے می ائر ڈوٹس کی جو پرائیس ہے اس کو بھی کم کر دیا ہے اور یہ پہلے سکسٹی ایٹ ہنڈرڈ کے تھے پھر سکسٹی ٹو ہنڈرڈ ان کی میں نے پرائیس کی اور اب یہ ففٹی فائیو ہنڈرڈ میں میں نے کر دیا ہے تاکہ جو بندہ بھی اس چیز کا ویٹ کر رہا تھا کہ یار اس نے ہینڈ فری لینی ہے تو می ائر ڈوٹس جو ہے وہ ایک بہت کمال قسم کی وائرلیس ہنڈری ہے میں نے ان کے اوپر مکمل ایک ویڈیو بھی بنائی ہے میں وہ بھی ڈال دوں گا لیکن دیفینیٹلی آپ ان کو پرچیس کر سکتے ہیں ان کی جو سیل ہے وہ تھوڑے سی سٹاک کے اوپر ہے تو ان کی پرائیس دوبارہ بڑھے گی لیکن جب تک کم ہے تب تک آپ ان کو پرچیس کر سکتے ہیں اب ہماری فائنل پروڈک کھانے کے ڈیزرٹ کی طرح ہونے والی ہے اور کافی کمال ہونے والی ہے تو اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ویڈیو کی سیکنڈ لاس پروڈک شو کرنا چاہوں گا جو کہ ایک گیمنگ کی بورڈ اور ماوس کومبو ہے اب یہ ایچ پی کی طرف سے آتا ہے اور اس کا موڈل ہے جی کے 1100 جو کہ کافی خطرناک لگتا ہے لیکن اسینچلی یہ وائیڈ کی بورڈ اور ماوس ہے اور یہ کیونکہ گیمنگ کی بورڈ ماوس ہے تو کیونکہ یہ گیمنگ والی سائٹ پر آتا ہے تو یہاں پر آپ کو جو ڈی پی آئی کی کنفیگریشن ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور آپ اپنی مرضی سے جو ڈی پی آئی کی سیٹنگ ہے ان کو اجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بات کرتے ہیں کی بورڈ کی تو کی بورڈ کے اوپر بھی آپ کو وہ ساری آپشن مل جاتی ہیں جو کہ آپ کسی گیمنگ کی بورڈ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جو یہ کی بورڈ ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو آپ کو آر جی بی لائٹنگ مل جاتی ہے جو کہ گیمنگ کی بورڈ کی کافی حد تک پہچان بن چکی ہے اس کے علاوہ یہ جو لائٹس ہیں آپ ان کے سینریو کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو آپ اگر ہمیشہ لائٹس کو آن کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اوپشن آویلیبل ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر فنکشن کی کو دبا کر اگر آپ ون کو دباتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ موڈز میں سائیکل کرے گا یہاں پر بریزنگ موڈ آویلیبل ہے جس کے اندر آپ کی لائٹ جو ہے وہ چلتی اور بند ہوتی ہے اور کافی خوبصورت ایفیکٹ پروائیڈ کرتی ہے آپ نے اکثر گیمرز کی ویڈیو میں دیکھا ہوگا ان نے یہ ایفیکٹ آن کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سٹروب ایفیکٹ بھی ہے جو کہ تیزی سے لائٹس کو چلاتا اور بند کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کی لائٹ کی جو برائٹنس ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز جو کہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ونڈوز لاک کی آپشن بھی مل جاتی ہے تو اگر آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں فار اگزامپل اور آپ کا غلطی سے ونڈو کے بٹن پر ہاتھ لگ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈیسٹاپ پہ آ جاتے ہیں تو یہ گیمرز کے لئے بہت انائنگ ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ ونڈو لاک آن کر دیتے ہیں فنکشن کی اس سے تو اس کے بعد اگر آپ اس کو دباتے بھی رہیں گے ونڈوز والا سائیڈ اوپر نہیں ہوگی اور آپ کو گیمنگ میں کوئی بھی ڈسٹریبنس نہیں آئے گی اس کے علاوہ نارمل کی بورڈ کی طرح یہاں پر آپ کو اوپر والی سائٹ پر ملٹی میڈیا کیز بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو وہ ساری اپشنز جو کہ ونڈو کی ہوتی ہیں وہ ساری آپ ان ملٹی میڈیا کیز سے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ارجیسٹیبل ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایچ پی اوریجنل ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک سال کی افیشل ورنٹی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے پرائیس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کی پرائیس آنسلی تھرڈی فائی ونڈ یہ قریب تھی لیکن میں نے ویڈیو کو سپائیسی بنانے کے لیے اس کی پرائیس جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے تھری تھاؤزنڈ پر کر دی ہے مجھے نہیں پتا میں کب تک اس کی پرائیس کو یہ جو کہ ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھ چکے ہیں اور سوچ رہے تھے کہ میں نے ڈیزرٹ کی بات کی تھی تو وہ ڈیزرٹ کیا ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اٹاچی موبائل فون کے ریلیٹڈ جو کہ پاکستانی اسیمبلرز ہیں اور پاکستان کے اندر موبائل فون اسیمبل کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں ان کے ایک ایسے فون کو شو کرنے والا ہوں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے اور اپنے پرائیس ٹائگ میں کچھ ایسے فیچرز پروائیڈ کرتا ہے جو کہ کافی زیادہ یونیک ہیں اس موبائل فون کا موڈل ہے اٹاچی ایٹ اینڈ کنگ اور کیونکہ یہ پاکستانی اسیمبلرز موبائل فون ہے تو اس کے اوپر پی ٹی اپروولز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے لئے آپ کو ایک سال کی وارنٹی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس موبائل فون کی جو پرائیس ہے وہ تین ہزار روپیہ ہے اور تین ہزار روپیہ کے اندر یہ موبائل فون آپ کو ٹرپل سم کی آپشن پروائیڈ کرتا ہے یعنی کہ آپ اس کے اندر اٹ ای سنگل ٹائم تین سم کارڈ چلا سکتے ہیں اور میمری کارڈ کی سلوٹ سیپریٹ دی گئی ہے تو وہ کمپنیز جو کہ ہائیبرٹ سم سلوٹ ڈال رہی ہیں کیا کر رہی ہیں زندگی ان کی کیا ہے خیر اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو سائٹ پر یہ ایلی ڈیز دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ آنرسلی کافی زیادہ برائٹ ہے اور نارملی فونز کے اندر سنگل ایلی ڈی لگائی جاتی ہے یہاں پر آئی گئیس اٹھارہ لگائی گئی ہے پوری سٹرپ بھی لگا دی ہے انہیں تو انہیں کہا مطلب اگر آپ نے میک اپ وغیرہ بھی کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا سائز کافی بڑا ہے اس کے پیچھے بھی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر 3800MH کی بیٹری لگائی گئی ہے جو کہ آپ کو بڑی ہی آسانی سے چار دن کا بیٹری بیک اپ پروائیڈ کر دے گی یہ انڈرویڈ فون نہیں ہے تو اس نے زیادہ بیٹری نہیں کنزیوم کرنی لیکن میں فیچرز کی بات کر رہا تھا اور ان میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر والی سائٹ پر آپ کو کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کا مین کیمرہ تو بیک پر موجود ہے قولیٹی بہت ہی اوکے اوکے ہے مطبق گزارہ ہی ہے لیکن یہ اوپر کیمرہ موجود ہے یہ ایک سپائے کیم ہے تو جب آپ اس موبائل فون کو یوز کر رہے ہیں آپ نارمل جس طرح میسج کرتے ہیں اس طرح میسج کر رہے ہیں تو یہ اوپر لگاوا کیمرہ جو ہے یہ اصل میں ویڈیو ریکارڈنگ یا پیچرز لے سکتا ہے اور کسی ایسے سینریو میں جہاں پر آپ کسی کی پیچر لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسے موبائل تو نہیں پکڑیں گے اور جب آپ ایسے پکڑ رہے ہیں موبائل فون اور یہ اوپر والا کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے تو وہ ایک کافی مزیدہ چیز بن جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر 38 انڈر ایمیز کی بیٹری لگائی گئی ہے تو یہ ایک پاور بینک کا بھی کام کرتا ہے یہاں پر پوری کی پوری ایک یو ایس بی پورٹ ہی ان نے لگا دی ہے ان نے کہا بھائی یو ایس بی پورٹ لو نا تو آپ اس کے طرح دوسرے سائٹ فون کو بھی چارج کر سکتے ہیں جو کہ اگین ایک کافی مزیدہ چیز ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہارڈوئر فیچرز کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو سپیکر ہے وہ بھی کافی بڑا اور ڈیڈیکیٹڈ فیزیکل سپیکر لگایا گیا ہے جس کا ساؤن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کالٹی والی سائٹ سے بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ لاؤڈنس کی بات کرتے ہیں تو دوسرے فون کی نسبت یہ بہت زیادہ لاؤڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ ساؤن پیو فیچرز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ موبائل فون بہت مزیدار آپشن ہے اس کے اندر آپ کو بلیک لسٹ کی آپشن مل جاتی ہے تو آپ کسی بھی نمبر کو بلیک لسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایک اور آپشن موجود ہے جس کو ان نونڈ ڈائلر کینسل کہتے ہیں اس کے اندر بسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایسے سارے نمبر جو کہ آپ کے فون کے اندر سیو نہیں ہیں ان کی کال آٹومیٹیکلی ڈیکلائن کر دی جائے گی تو وہ آپشن بھی یہاں پر موجود ہے موبائل ٹریکر کی آپشن بھی ہے جو کہ اسینچلی جس بندے نے آپ کا فون چوری کیا ہوگا اس کے موبائل سے آپ کو میسج کرتی رہے گی آپ کو نمبر پتا لگ جائے گا کہ کس نے اٹھایا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو آٹو کال ریکارڈر جیسی آپشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو آپ کی جو کالز ہیں وہ آٹومیٹیکلی ریکارڈ بھی ہو سکتی ہیں فائنلی جو فیچر مجھے یہاں پر کافی مزدار لگا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بلوتوٹ فون کی آپشن بھی موجود ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ ایک بڑا فون کیاری آراؤنڈ کرتے ہیں تو اسینچلی یہ ایک بلوتوٹ ڈیوائس کی طرح بھی کام کرے گا اور وہ سارے فون کارز جو کہ آپ کے مین فون پر آرہے ہیں ان کو بھی آپ یہی سے ریسیف کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنا مین فون جیب میں رکھتے ہیں آپ اس کے ساتھ دو دو کو کنیک کر لیتے ہیں تو جتنی بھی کالز بغیرہ ہوں گی آپ اسی فون سے سن سکتے ہیں تو تین سیم کارز جو کہ اس فون میں ڈلے ہوئے ہیں اور وہ سیم کارز جو کہ آپ کے دوسرے فون میں ڈلے ہوئے ہیں ان سب کی کالز آپ اس فون کے ثرو سن سکتے ہیں اور دوسرے موبائل فون پر موجود جو میڈیا پڑا ہوا ہے یا اگر آپ اس فون کو ایزا سپیکر یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایزا ایکسٹرنل سپیکر بھی استعمال ہو جاتا ہے تو تین ہزار روپے کے اندر اٹاچی والوں نے میرے خیال سے وہ سارے فیچرز ڈال دی ہیں جو کہ کوئی بھی کمپنی اس پرائس ٹیک میں ڈال سکتی ہے اور یہ ایک سال کی افیشل وارنٹی میں آتا ہے تو آپ کو وہ مسئلے بھی نہیں آئیں گے اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو میں اس موبائل فون کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا لیکن اس کے علاوہ بھی جو اٹاچی کی رینج ہے وہ سامان ڈاٹ پی کے پر اویلیبل ہے تو آپ ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں ان میں بھی نارمل یہ سارے فیچرز جو ہیں وہ اویلیبل ہی آئے گئے اس پاور بینک آپ کو کسی اور میں نہیں ملے گا ایوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جتنی بھی پرائس میں نہیں ہاں پر آپ کو بتائی ہیں ان کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائیں گے اور یہاں پر میں پرائسز بھی ڈال دوں گا ہر پرائس کی تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ کونسی پرائس میں ہے اگر آپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا بہت مہنت لگتی ہے ان ویڈیوز کو بنانے میں تو کانڈلی لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال دکھیں یہ کا نیکس ویڈیوز میں ملکات ہوگی دس از بلال سائننگ آف اللہ حافظ